ساتھیوں آج راجستان میں جو کھٹنا کرم ہوا وہ آپ سب نے دیکھا اور آپ سب اس بات کو جانتے ہو کہ راجستان میں آج سے 29 دن کے بعد چناؤں ہے ویدان سبا کے ویدان سبا کا چناؤں گھوشت ہو چکا ہے اچار سہیتہ راجستان میں اور انے راجوں میں لگ چکی ہے اور آج ہی کے دن بھارت سرکار کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے جو کاروائی کری ہے جیپور میں اور انہیں شہروں کے اندر ان کاروائیوں کی جو ٹائمنگ ہے جو ادیش ہے اور جو انٹینٹ ہے وہ پون روپ سے سندگد ہے اور یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو ایجنسیز بھارت سرکار کی ہیں ان کا دروپیوگ لگاتار ہو رہا ہے یہ اب جگ جائر ہو چکا ہے لیکن چناؤں سندگیہ سے ٹھیک پورو ٹھیک الیکشن سے پہلے جس پرکار سے ایجنسیز کو راجستان میں چھوڑا گیا ہے کانگریس پارٹی کے نتاؤں کو بہبیت کرنے کے لیے آتنکت کرنے کے لیے دیش اور پردیش اس بات کو بہت گمبیرتہ سے دیکھ رہے ہیں کانگریس پارٹی کرپشن کے خلاف ہے برشتہ چار کے خلاف ہے اگر کوئی بھی نشپکش جانت ہوتی ہے اور کوئی سبوت پرمان کے ساتھ سندگت پایا جاتا ہے اس پہ کاروائی ہو اس کے پکش میں ہم لوگ ہیں لیکن الیکشن میں اپنی ہار دیکھتے ہوئے اگر بھارت سرکار اس بات کو سمجھ گئی ہے کہ وہاں بی جے پی چناؤ ہار رہی ہے اور پھر نتاؤں کو سپیسیفکلی ٹارگیٹ کر کر بینا سبوت اور تتھ کے کانگریس پارٹی کی ادھاکش کو جس پرکار سے ان کے اگر ریٹ ڈالی گئی ان کو کوئی سمن نہیں کوئی بھلاوا نہیں کوئی سبوت نہیں اور اس پرکار کی جو ریٹ ڈالی گئی ہے وہ صرف ایک سنکیت دینے کے لیے دی گئی ہے میسیج دینے کے لیے دی گئی ہے کہ اگر ہم پولٹیکلی کمجور پڑیں گے تو ہمارا ساتھ دینے کے لیے نانا پرکار کی جو ایجنسی بھارت سرکار کی ہیں چاہے وہ سی بی آئی ہے ای ڈی ہے انکم ٹیکس ہے ان کا ہم دروپیو کریں گے اور لوگوں کی اندر ایک طرح کا بھے پیدا کرنے کے ہم کوشش کریں گے اس کا کانگریس پارٹی پوری طرح سے ویروت کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تنتر میں پولٹیکل پارٹیز کو اپنے ویزن اپنے مینیفیسٹو اپنی ویچار دھارہ اپنے نیتاؤں کی دم کے اوپر چناب لڑنا چاہیے بھارتی اندر پارٹی سبھی پانچوں راجیوں میں فیلحال پیچھے چل رہی ہے اور میں ایسا مانتا ہوں کہ جو آج کی کاروائی ہے وہ اس بات کا سپش سنکیت ہے جہاں تک مکھ منتری جی کے بیٹے ویب اپ گیلوت کو جو سمن دیا گیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں انہوں نے خود کہا ویب اپ نے کہ یہ بارہ سال پرانا کوئی پرکرن تھا اور پولنگ ڈیٹ آناؤنس ہونے کے بعد اچانک سے سمن بھیجا جانا سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سوچ ہو سکتی ہے میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کرپشن کے خلاف گلت کام کرنے والوں کے خلاف ہم سب لوگ ہیں لیکن کاروائی کرتی ہے ایڈی اور جواب دے رہی ہے بی جی پی ایکشن انفورسمنٹ ریکٹیٹ لے رہا ہے اور بی جی پی اس کی صفائی دے رہی ہے سپسٹی کرنے دے رہی ہے یہ سمجھے پر ہے تو ایک پولٹیکل ویپن کی طرح ایجنسیز کو استعمال کرنا یہ لوگتنت کے لیے بہت ہی نکراتمک سنکیت ہے ہم سب کو پینا لینی چاہیے میں سمجھتا ہوں راہول گاندی جی سے ان کے اوپر بھی نانا پرکار کے کیس تھوپے گئے ایڈی نے کئی بار ان کو بلایا ہر بار وہ پیش ہوئے اپنی بات کو رکھا اس لئے کانگریس کے نیتاؤں کارکرتاؤں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ یہ چناف مجبوطی سے لڑیں گے اور چناف جیتیں گے تو یہ جو کوشش کی گئی ہے آج کے دن کہ چناف سے ٹھیک پہلے جب موڈل کوڈ آف کنڈک لگا ہوا ہے تب آپ اس پرکار کی کاروائی کر رہے ہیں تو یہ بات سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کاروائی کیوں کرنی پڑ رہی ہے اگر وہ چناف جیت رہے ہوتے بہومت کی طرف بڑھ رہے ہوتے تو شاید اس پرکار کی کاروائی ہوتی تو جو ٹائمنگ ہے جو انٹ ہے جو ابجیکٹیو ہے وہ سندکد ہے سسپیشس ہے اور یہ پہلے بار نہیں ہو رہا ہے کہ election going state کے اندر اس پرکار کی کاروائی کی جاری ہے جو ٹاپ لیڈرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو وہ خبریں جب سرکھیوں سے ہڑ جاتی ہیں تو اس کا کچھ آتا پتہ رہتا نہیں ان کیسیز کا ان آروپوں کا ان چھاپوں کا ان نوٹیسز کا ان سمنز کا تو پولٹیکل ٹول کی طرح اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس بات کو جنتہ بھی دیکھ رہی ہے رائستان کے اور دیش کی بھی اس لئے جب جب میں سمجھتا ہوں ruling dispensation جو ڈلی میں ہے جب اپنے آپ کو کمجور پاتی ہے تو اس پرکار کی ایجنسیز کا وہ پورا سائتہ لے کر اپنا حط سادنے میں لگ جاتی ہیں یہ ایک بہت غلط پرمپرا ہے یہ لوگ تنت کے لئے جیسا میں نے پہلے کہا ایک اچھا سنکیت نہیں ہے اور جیسا میں نے کہا کہ آج جو ہوا ہے اس کو پورا پردیش دیکھ رہا ہے election going state ہے راجستان کے اندر جب جب corruption issues آئے اس پر کاروائے کرنے کی مانگ پہلے بھی ہوتے آج بھی ہوتی آئی ہے لیکن اب جب چناف declare ہو گئے ہیں اب جب election صرف تین چار ہفتے دور ہے اب اچانک آپ جاگیں پرانے cases کو آپ اٹھائیں summons بھیجیں چھاپے ڈالیں اور ایک پکار سے لوگوں کو target کر کر ان کا چرطر حنن کرنے کی جو کوشش کریں جانچ سے کوئی ڈرتا نہیں ہے آپ کوئی بھی جانچ کرائیے سب جانچ فیس کرنے کو تغیر ہے سب لوگ فیس کر رہے ہیں لیکن election کی پور سندھیا پر اس پرکار کی کاروائی ہونا اس کی میں بھرچنا کرتا ہوں اس کی میں نندہ کرتا ہوں کہ یہ جو کیا گیا ہے یہ پور ترہیں politically motivated ہے آپ لوگوں کو کوئی سوال ہیں تو میں جواب دے سکتا ہوں پیپر لیک ماملے ایڈی یہ کاروائی جانچہ یاد ہے مجھے پیپر لیک ماملے میں راجستان کے چھاتروں کے بھویس کی ساتھ خلوار ہوا ہے اس بات کو لے کر آپ نے لپنے سمیہ تک ایک پروٹیسٹ آندولن اس پورے ماملے کو اور اس پورے مدے کو اٹھایا آج ایڈی اسی ماملے کو آدھار بنا کے کاروائی کر رہی ہے کیا کہنا چاہیے گا ایڈی کا کوئی statement آیا ہے ایڈی نے سپشٹ کیا ہے کہ وہ کس لے کاروائی کر رہی ہے کس کے اوپر کاروائی کر رہی ہے کیا timing اس کی ہے کیا objective ان کا ہے یہ خبریں فلائی جاتی ہیں کہ فنا فنا مدے کو لے کر کاروائی کرے گی مجھے تو ابھی تک میں نے کوئی official statement اس agency کا دیکھا نہیں پہلی بات دوسری بات پیپر لیک کے خلاف پہلے بھی میں تھا ہم دب لوگ تھے آج بھی اور ہمیشہ رہیں گے پیپر لیک اگر ہوتا ہے تو لاکھوں نوجوانوں کے بھوش پر اندکار کا کالا سایا آتا ہے اس کو کوئی support نہیں کر سکتا لیکن مجھے خوشی ہے جب اس مدے کو ہم نے اٹھایا تھا AIC نے اس کا سنگیان لیا تھا اور ہماری سرکار نے ویدان سما میں ایک قانون پارد کیا جہاں پیپر لیک میں اگر کوئی پکڑا جائے گا اس پر عمر قید کا پرابدان دیش میں کہیں نہیں ہے ہم لوگوں نے جب بات کو اٹھایا تو ایک life imprisonment کا پرابدان ویدان سما میں پارد کروایا ہے تو ہم کم بھی نہیں ہے کہ پیپر لیک جیسے ایشو پر ہم کاروائی کروائیں گے لیکن ابھی تک جو کاروائی ہوئی ہے یہ صرف کانگرس ادھاکش ہو یا کوئی مکھمنٹری ہو یا کوئی بڑا نیتا ہو اس پر کی جا رہی ہے یہ پیپر لیک سے کوئی لیندان ہم کوئی لگتا نہیں ہے وہ تو ایک خبر چل رہی ہے جیسے میں نے کہا ایکشن ایڈی لیتا ہے اور جواب بی جی بی دیتی ہے مجھے تو کوئی افیشل شیئیٹمنٹ ایڈی کاب تک دیکھا نہیں یا انہوں نے کچھ کہا وہ سپسٹے گرن دیا ہو اب آپ کسی کے گھر چھاپا ڈال دیں ویجولز دکھا دیں میڈیا میں باتیں فیلا دیں تو وہ تو کہی نا کہی موٹیویٹی ہے اور سب سکرنائزد ہے الیکشن ڈیٹ کو دیکھتے ہوئے سر سر the bjpa at a press conference has said that congress leaders are trying to politicize the ایڈی action which is aimed at you know corruption rooting out corruption from Rajasthan so how do you respond to this criticism i think one who is politicizing the entire country's institutions is the ruling dispensation it is the bharati janta party that has made a habit of using the government agencies investing in agencies central agencies as a weapon and a tool to target harass and intimidate the leaders of the opposition party now when they feel that they can't win elections through the mandate of the people of the state or the area then they engage these agencies now it surprises me that when the election is 29 days away agencies are now raiding people giving summons raking up old cases like i said the chief minister's son has also clarified that the case that they're mentioning some Mauritius company whatever so that institution will reply but 12 year old case to be brought up at the eve of the elections is a very telling example of how the government of india is operating and certainly they are fearful of the fact that they may not will mandate again as they hope to so in all the five states congress is doing exceedingly well and i'm happy to report that all these intimidating tactics will not work and i keep saying we must take inspiration from mr rahul gandhi who has faced all these challenges so there's nothing for the congress leaders to fear or to feel intimidated because this is a it's a storybook play out that elections will be announced when you feel that you're weak politically you try and intimidate leaders of the congress and others and that is exactly what has happened so in fact it is an open secret now and i think anybody who knows indian politics understands that this is being done purely because elections are now around the corner and the bjp is significantly weaker than it thought it is and the reality is hit hard and that is why such actions are being taken sir my question is that today in the press conference he said and you tell me when you should .... and you have to do it and you have to perform first to move forward کبھی کاروائی کی سوچیں نہیں جب چناؤ گھوشت ہو گئے اچار سینطہ لاغو ہو گئی ہے چناؤ مدان کی تاریخ سامنے آ گئی ہے تب جا کے آپ کہہ رہے ہیں ہم ایکشن لے رہے ہیں بینا پرمان کے لوگوں کو آنتنکت کرنا یہ تو اترے کا جنگل راج ہو جائے گا آپ سبوت نہیں ہیں پرمان نہیں ہیں آپ لوگوں کے کرو پر چھاپا ڈالیں گے ان کو درانے دھمگانے کی کوشش کریں گے اس آڑ میں کہ ہم کرپشن کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں یہ شد روپ سے رانیت سے پریریت ہے یہ دیش بھی دیکھ رہا ہے جنتا بھی دیکھ رہا ہے میں امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے سچین جی ادھے سے برمہ پرکاش حضینوز سے میرا سوال ہے کہ کچھ دن پہلے اشو گہلود جی بھی یہاں آئے تھے پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی حالانکہ ٹکٹ ڈسٹیویشن کو انہوں نے کہا کہ سب کچھ آل از بیل ہے لیکن آپ کیا بانتے ہیں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ کانگریس میں جو مید بار بنتا ہے مکھ منتری کا وہ مکھ منتری کبھی نہیں بن پاتا ہے اور میں مکھ منتری کی کورسی چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن یہ کورسی مجھے نہیں چھوڑ رہی شاید چھوڑے گی بھی نہیں آپ کی پرتکریہ اس پہ پرتیگرہ دینے والی بات کیا ہے انہوں نے جو بولا وہ ان کے بہت دسکوں کا انوبہ ہے انوبہ کا ادھار پر بولا ہوگا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا ابھی ساموج دہ یہی ہے کہ ہم ایک جڑتہ سے چناؤں لڑیں کانگریس پارٹی چناؤں جیتے اور جیتنے کے بعد جو ہمارے ویدھائک جیت کرائیں گے ان کی رائے کے ساتھ AICC کی جو لیڈرشپ ہے وہ چرچہ کریں گے اور جو بھی نرنے لیا جائے گا وہ سب کو سویکار ہوگا اور یہ بات میں رائے سانجر نہیں بول رہا ہوں یہ تمام پردیشوں میں اتیاسک روپ سے کانگریس پارٹی یہی پریپارٹی رہی ہے کانگریس کی اور یہ کنونشن رہا ہے کہ چناؤں بہومت پرابت کرنے کے پسچار سب ہی ویدھائک بیٹھتے ہیں ویدھائک دل کا نتا چننے کا جو کام ہے وہ ایک پرکجہ کے تحت ہوتا ہے اور آلہ کامان اور نتا جو ہمارے ویدان سبا کے جیت کے آتے ہیں وہ تحت کرتے ہیں کہ کون نتیتو کرے گا تو انہوں نے جو بلا بالکل ٹھیک بلا سر سچن جی آپ نئی بات بتا رہے ہیں مطلب کی ایسا لگ رہا تھا میں دھر ہو دھر ایسا لگ رہا تھا کہ کانگریس پارٹی یہ مان کے چل رہی ہے کہ اگر ستہ میں آئے گی تو اشو گہلوت ہی سی ایم بنیں گے تو یہ کیا چینج آف ٹاکٹک ہے اور میں کمپیٹ کر لیتا ہے اور دوسرا کہ آپ اشو گہلوت آپ کے لئے بیٹنگ کر رہے ہیں یہاں پہ تو کیا آج سے راجستان سرکار اور گہلوت کو پائلٹ کی ضرورت آن پڑی ہے کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس کر چکے ہیں بات کسی ایک وقتی کے نہیں ہے بات میری یا کسی نیدہ کے نہیں ہے بات سنستہ کی ہے بات لوگتنتر کی ہے بات انسٹیٹوشن کی ہے اور جس پرکار کا ایک نارمل بن گیا ہے کس پرکار کی کاروائی ہوگی دو چاہ لوگ چلائیں گے چیکھیں گے اور پھر اس کو بھول جائیں گے یہ میں سمجھتا ہوں long term کے لئے democracy کے لئے ہمارے جو institutions ہیں اس کے لئے صحیح نہیں ہیں میں یہ ایک دل ایک نیتہ ایک گھٹنا کرم کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں میں جنرلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پریپارٹی ابھی پڑی ہے پرچھلے پانچ ساتھ سالوں میں ایسے پہلے نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ سنستہ پہلے نہیں تھی ایسا نہیں تھا کہ پونڈ بہمد کے سرکار پہلے نہیں تھیں لیکن یہ کاروائی جس پرکار ہو رہے یہ پہلی بار ہو رہے یہ ہے اور اس کا سنگیان ہم سب لوگوں کو لینا پڑے گا جہاں تک آپ نے پہلا سوال پوچھا بھوش کے گرم میں کیا ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے تو ہم سب لوگ تو ابھی ورطمان میں کام کر رہے ہیں ہاں بودھ کال سے اتحاسی سب انوبھاف سے سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور سنگیان میں لیتے ہیں اور ورطمان میں کاروائی کرتے ہیں لیکن بھوش میں کیا ہوگا یہ کسی کو پتا نہیں تو ہم سب کا ابھی collective objective یہ ہے کہ ہم Congress Party کو جتا کر بہومت لے کر آئیں اس کے پاس چاہت کس کو کیا جمعیداری دی جائے گی اس کا انہیں پارٹی کرے گی سب لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ایلوز صاحب نے کہا کہ میں تو چھوڑنا چاہ رہا ہوں یہ کرسی کرسی مجھے چھوڑ نہیں رہے اور نہ آگے چھوڑے گی تو سب لوگوں کا یہ جاننا کہ آپ کے پاس چکی جمعیداری اب آپ کی کوئی chemical اس طرح کا ازاد آپ نے کیا کہ جو چپکی ہوئی کرسکے کوئی اس طرح کا کوئی انسندھان آپ کر رہے ہیں ہمارے یہ سنو میری بات دوسری بات ایک چھوڑا سوال آپ نے تمام پرکریہ بتا دی کہ ہماری پارٹی میں یہ پرکریہ یہ پرکریہ ہے تو پرکریہ کی طرح دو observer گئے تھے پرکریہ کی طرح تو انہوں نے بیدھائک دل کی بیٹھک بلائی تو اس پرکریہ کا پالن تو وہاں ہوا نہیں تو آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ آگے پرکریہ کا پالن ہو گیا میں جانتا ہوں اسے کیا بولوانا چاہ رہے ہو لیکن جس گھٹنا کرم آپ نے لیک کیا ہے وہ بھی ایک شوڑ کا وشہ ہے لیکن وہ بتیت میں ہے میں نے کہا جو سمیں نکل گیا واپس آنے والا نہیں ہے اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے بڑی چنوٹی دیش کے سامنے یہ پانچ راجیوں میں اگر کاؤنگس پارٹی جیتی ہے تو نشت روپ سے 2024 میں انڈیا لائن سرکار بنائے گی بھارت میں ہمارے لیے یہ راجی جیتنا بہت ضروری ہے پارٹی کے لیے اور دیش کے لیے تاکہ اس پکار کی جو کھٹنا آج ہوئی ہے میں تو بلکہ سواگت کروں گا لیکن بینا پرمان کے صرف الیکشن سے پہلے آپ لوگوں کو چھاپے مار مار کے ڈالانے کا کام کریں گے تو میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں بلکہ کوئی بھی رائٹ ٹھنکنگ پرسن اس سے اتفاق نہیں رکھ سکتا ہے تو ہمارا ابھی ادیش شیکوں کی چنوٹی ڈیکلیر ہو گئے ہیں ہم نے کافی 76 یا 75 ودایکوں کے نام ٹکلیر کی ہیں جو ہمارے کانڈیٹس ہوں گے تو ہمارا اب چنوٹی موڈ میں کام چل رہا ہے بی جے پی کہیں نہ کہیں بیک فوٹ پہ ہے اس لئے اس پرکار کی کاروائی کری ہے میں نے سمجھتا ہوں کہ اگر بی جی پی وہ لگتا وہ چنوٹی جیت رہے ہیں تو ان کا ضرورت پڑتی اس پرکار کی کاروائی کروانے کے جو آج کری ہے سچین جی اشوک گہلود صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کہا تھا فوگیٹ اینڈ فوگیو کر دیا ہے میں نے ماف کر دیا ہے اور بھول گیا ہوں تو سچین پائلیٹ کیونکہ ریسیونگ اینڈ پہ تھے کافی چکہوں پر تو کیا سچین پائلیٹ نے بھی فوگیٹ اینڈ فوگیو کر دیا ہے وہ میرے لئے بول رہے تھے خود کے لئے بول رہے تھے مجھے تو خرگے صاحب نے در میں آپ کے ہی سوال پوچھا مجھے ہمارے آدھرنیے ادھرکشی خرگے صاحب نے بڑا سپشٹ کہا تھا جب میں ان سے ملا تھا پانچھے مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب کو مل کر یہ چناؤ لڑنا ہے یہ چناؤ کوئی ایک وقتی چناؤ جتا دے کسی بیٹا جی میں کسی بیٹا جی میں سمبھو نہیں ہے سنگڈن چناؤ لڑتا ہے ایک collective leadership ہوتی ہے اس میں ایک اچھا مشرن ہوتا ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ سچین we have to move forward تو let's forget the past forgive whatever has happened and move forward تو ہم نے تو اس لائن پہ آگے چلنے کا کام کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہی سمیہ کی پکار بھی ہے کہ ہمیں آگے چڑھنا چاہیے سریک تصویر ابھی دکھائی دے گئی جس میں آپ پائلٹ ہیں اور پیچھے گھلوٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے کہا پچھلی باتیں بھول جاتے ہیں تو پچھلی بار آپ موٹر سائیکل میں تو پائلٹ تھے سرکار کے پائلٹ گھلوٹ صاحب بن گئے تو اگلی بار پائلٹ بن گئے ایسا ہے جس آپ جو فوٹو دکھا رہے ہیں وہ فوٹو کافی پرانا ہو چکا ہے اب نئے نئے یاد ایاد کے سادن آگئے ہیں وہ ایک موٹر سائیکل تھی اب الیکٹرک گاڑی بھی آگئی ہے اب ہائیبریڈ موڈل بھی آگئے اب سب طرح کے موڈل ہیں اور جیسا میں نے کہا یہ جو چرچہ کرسی کی ہوتی ہے نا کرسی سے چپکنے کی کرسی پانے کی یہ چرچہ آج مہتپور نہیں ہے آج دیش ایک بہت نازک موڈ پر کھڑا ہے اور سب کو چنوتی ہے اس لئے ہم سب چناؤ جیتے ہیں بھومت پرابت کریں اس کے بعد کس کو کیا جمداری دینی ہے اس کا پارٹی نرنے کرے گی اور کون بیٹے کا موٹر سائیکل میں کون بیٹے کا کوکپٹ میں اس کا نرنے پارٹی کرے گی کون بیٹے کون بیٹے کون بیٹے کون 5 elections based on our performance of the 5 years and what we intend to do for the 5 years I have yet to see the BJP saying ki ہمارا 5 سال کا راجستان کے لئے یہ road map ہے یہ blueprint ہے یہ ہم کام کریں گے آپ آروپ لگائیں اپنے گریبان میں جھان کے نہیں اپنے رتاؤں کی جانچ نہیں کروائیں اور صرف Congress کو target کرتے رہیں without any agenda without like I said without a road map for the state of Rajasthan how will people believe that اور 5 سال میں every by-election the BJP has lost even today the amount of chaos that is happening it is not for me to comment on the BJP's internal politics but the fact of the matter is that there is a huge unrest among its own cadre that's for them to deal with I am just stating that we are fighting this election unitedly we are fighting the election to win and we are fighting because we work on the grassroots and whatever the Congress Party manifesto was we have tried to achieve most of what we announced we will do in the manifesto and we will release another like we announced two guarantees just yesterday Priyanka ji was in Junjunu we are campaigning very very aggressively based on people's issues we are not doing personalized targeting we are not using unparliamentary languages to attack our opponents we are fighting on issues people's issues and what we have done and what we will do so I am very confident no matter what happens the Congress Party will secure a very very substantial mandate in the coming elections سرچین جی میرا سوال یہ تھا کہ راجستان میں پچھلے دس سال سے پیپر لیگ کی لگاتار گٹنا ہے ہو رہی ہے اسی سرکار میں نہیں پچھلی سرکار میں بھی ہوئی ہے پچاس لاکھ سے زیادہ یوت پر بھاویت ہوا ہے اس پچاس لاکھ یوت کو آپ کیا سندیس دینا چاہیں گے آج کیونکہ چناؤ ہیں سامنے چناؤ کے بعد کیا کوئی ایسا assurance دیں گے آپ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ پیپر لیگ جب بھی ہوا ہے اس کی پیڑا سب سے زیادہ اس قریب کسان پریوار کے بچے بچوں کو ہوتی ہے جو سال دو سال محنت کرتے ہیں جو ٹوشن لیتے ہیں کوچنگ کرتے ہیں کتاب کھریتے ہیں شہروں میں جا کے ہوسٹل میں رہتے ہیں میس کا کھانا کھریتے ہیں اور پیسہ کھر کرتے ہیں اگر آپ محنت کریں اور آپ کی محنت اور آپ overage ہو جائیں یا دو سال کے بعد آپ پریشہ دے کر آئیں وہ پریشہ کینسل ہو جائے کیونکہ پیپر لیگ ہو چکا ہے اس سے زیادہ پیڑا کبھی کسی کو ہونے ہی سکتی گری پریوار کے مدنمر کے لوگوں کو کسان پریواروں کو تو ہم تو ہمیشہ ان کے اتیشے رہے ہیں اور میں تو شروع سے کہتا ہوں کہ اس پرکار کی zero tolerance ہم کو اپنانا پڑے گا جہاں تک پیپر لیگ کا issues ہے اس لئے پہلی بار عمر قید کا پرافدان پیپر لیگ میں کوئی پکڑا جائے گا تو اس کے خلاف عمر قید تک کی سزا کا پرافدان سرکار نے بنایا ہے ہم نے بات اٹھائی اس لئے اس لئے میں لگتا ہے سرکار نے یہ قانون پاریت کیا جو young لوگ issues ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو جدہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں اور بیوی جی جو نوجوان ہیں اس کے بہت امید ہم لوگوں سے ہے تو ہم اپنی راڑنیت سادنے کے لئے ان کے بھوش کو ہم سائیڈ لائن کرتے ہیں یہ سمبھو نہیں ہے ان کو پوٹیٹ کرنے کے لئے ان کے بھوش کو سیکیور کرنے کے لئے جو بھی کرنا پڑے گا اس کام کو ہم لوگ کریں گے میں نے تو اتنا بھی کہا تھا کہ جو ہمارا public service commission ہے اس میں بھی اچھیت reforms ہونے چاہیے کسی کارانورش وہ ہم لوگ نہیں کر پائے اس کام سب کو کھید ہے کہ اب تو چناہ اچاسی انتا لگ چکی ہے تو کبھی کبھی غلط نوکتیاں ہو جاتی ہیں جیسا خود آپ نے دیکھا رائستان میں ایسا ہو چکا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن issue یہ ہے کہ ہمارا intent ہمارا political جو سوچ ہے وہ یواؤں کی پرتی ہے اور راحل جی ہوں کھرگے صاحب ہوں سونیا جی ہوں پرینکہ جی ہوں ہر بار ہم اس بات کو بولتے ہیں کہ یواؤں کی پرتبھاؤں کو ہم اچھیت platform دیں ان کو ایک سرکشت بھوش کا نرمان ہم کیسے کر سکتے ہیں اور پارٹی کا جو ہمارا اگلی guarantees آئیں گی جو manifesto آئے گا وہ بھی وہاں پر کافی حد تک کیندرت رہے گا Thank you